رو رو کے تنہاں ہارے نینارے ایسے ملزموں کو پکروا کے تم نہ تو صرف کومل کو انصاف دلوائی رہی ہو بلکہ ہجانے کتنوں اور لڑکوں کو انصاف دلوائی کمیر صاحب کمیر صاحب مجھے محب کر دے کمیر صاحب مجھے محب کر دے کمیر صاحب جب کومل کے باپ نے اپنی آخری جمع پونجی انگ کو دے دی تو ان دونوں نے کومل کو جان سے مار دان لے کا منصوبہ بنایا اور اس کو زندہ جلانے کی کوشش کی مگر یہ بات دھول گئے تھے کہ ماننے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے کومل کے محلے کے سبزی والے نے کومل کی جان بچا لی اور اس کی بہن کو اقلا دیتا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ دونوں فرار رو گئے مگر اکیلے فرار نہیں ہوئے اپنے ساتھ کومل کے معصوم بچے کو بھی لے گئے مگر ان دونوں کی داستانیاں ختم نہیں ہوئی اپنی بھوک میتانے کے لیے انہوں نے اپنا ہی خون اپنی ہی ورلاد چند پیسوں کے لیے پیچ دارا ڈسیپلن پلیس عدالت میں گفتگو منا ہے کواہوں کو پیش کیا جائے میں مازر کی مرہومہ بی بی کی بہن کو بطور گواہ عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتے موسیقی 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 مجھے تو بس ہے آپ نے کہا کہ ملزم مظر کا آپ کی بہن کے ساتھ بہت بے رحمانہ روئیہ تھا بہت بے رحمانہ یہ کون ہے جت صاحب ہم اسے نہیں جانتے جت صاحب جت صاحب جت صاحب میں آپ پر کچھ دکھانا چاہتے ہوں جت صاحب یہ مظر اور توبہ کی شادی کے بسیب ہیں اسے غور سے دے اب تم دونوں کا چھوٹ کر سنسا جلدی ختم ہو جائے کیا اس بارے میں آپ کی بہن نے آپ کے والدین کو شکایت کی کئی دفع کئی بہن وہ آکے ہم سے کس ان کا بتاتی تھی اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو ان ظالموں کے زخموں میں نہ ہو تو اس بار کی رپورٹ آپ کے والدین نے پولیس میں کیوں نہیں کی کانوں کی مدد کیوں نہیں لوگوں کے ڈش سے لوگوں کی باتوں کے فوق سے کہ لوگ کیا کہیں گے ابو نے ہی ہر ناجائی سفارج کو پورا کیا ان کی ہر ڈیمانز کو پورا کیا توبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کر لے اس کی فشیاں کبھی بھی نہیں قریب سکتے تو اس کے جواب میں آپ کے والد کیا کہتے تھے یہ ہی جو ہر مجبور بات کہتا ہے کہ پہل ہی آگئی تو دوسری کو کون بے آئے گا اور پھر ایک دن تو دوسری کو کچھ بھی نہیں لے تو دوسری کو کچھ بھی نہیں بجایا تو دوسری آگیا تو دوسری ہے تو دوسری ہے تو دوسری ہے مجھے خوالے ہیں جس تاب یہ دونوں صرف اور صرف میری بہن کے ہی نہیں بلکہ میری ماں اور میرے باپ کے بھی قاتل ہیں ہمارا ہستا ہستا گھر ان دونوں کی لالج کی نظر ہو گیا میرے اگلے گواہ ملزم کی موجودہ بیوی کومل کے والد کبیر ہے اجازت ہے جی کبیر صاحب کیا آپ کے اپنی بیٹی کومل کا رشتہ ملزم مذرب کے ساتھ جوڑنے سے پہلے کسی قسم کی تحقیق کی چھاند بین کی مجھے دیکھنے میں یہ لوگ بھلے لگے اگر یہ ماں اور بیٹے بھیڑ کے روپ میں بھیڑی ہیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے ان کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا مگر ان میں ذرا سی انسانیت نہیں ہے چھت صاحب میں اپنے خوش و حواس میں یہ بیان دیتا ہوں کہ مذر اور اس کی ماں نے میری بیٹی کو زندہ جلانے کی کوشش کی اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اب مجھے ان کی کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے میں اپنی بیٹیوں کو تحفظ دوں گا ان کے حق کے لیے لڑوں گا کیونکہ میری بیٹیاں میرے لیے بوجھ نہیں ہیں بالکل نہیں اور میں میں عدادت سے درخواست کروں گا کہ اس درندے سے میری بیٹی کی جان چھڑانے میں میرے مدد کی جائے تمام ثبوتوں کو مدن نظر رکھنے اور گوان سننے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم مذر اور اس کی ماں عشرت بی بی فراڈ قتل اور اقدام قتل کے مرتقب قرار پائے ہیں اور یہ عدالت ملزم مذر کو سزائے موت دیتی ہے اور اس کی ماں عشرت بی بی کو عمر قید کی سزا سناتی ہے موسیقی 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 میں تمہارا انتظار کرنا ہوں انشاء کرنا ہوں بہنوں کا سکھ بیٹیوں کی خوشیاں ہم دولت سے نہیں خرید سکتے اپنی تمام جمع پونجی ان کے جہز پر خرچ کرنے کے بجائے ان کی تعلیم پر خرچ کیجئے انہیں کسی کے گھر کی نوکرانی بنانے کے بجائے انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنے میں مدد کیجئے میں آج ایک بہت خاص موضوع پر آپ سے بات کرنے آئی ہوں ان تمام خواتین سے جو اپنا گھر بچانے کے لیے کسی کا ظلم سہ رہے ہیں اور ان سے بھی جو کسی کو ظلم سہتا دیکھ رہی ہیں دونوں ہی بدنامی یا کسی اور خوف کی وجہ سے خاموش ہیں خدارہ خود اپنی بہن بیٹی دوست رشتے دار کسی کو بھی گھریلو تشدد کا شکار نہ بننے دیں ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا ظالم کو مضبوط بنانا ہے یہ قانونی طور پر جنم مذہبی طور پر گناہ اور معاشرتی طور پر ایک برائی ہے اس کے خلاف بات کرنا یا عمل کرنا ہم سب پر فرض ہیں اور یاد رکھئے ہمارا نظام انصاف عدلیہ پولس اس دومیسٹک وائلنس کے سخت خلاف ہیں اور اس صورت میں آپ کے ساتھ کھڑیں ان پر بھروسہ کیجئے ہمارے ملک میں ایسی کئی ہیلٹ لائنز ہیں کافی تنظیمیں ہیں جس پر کام کر رہے ہیں ہزاروں سیکھڑوں ایسی عورتیں ہیں جو ایسی ظلم کو برداشت کرنے کی وجہ سے اپنی جانے دے چکے ہیں میں نے خود اپنی بہن کو زندگی موت کی جنگ لڑتے دیکھا ہے خدا رہا بس اس ظلم کا نشانہ کسی اور کو مت بننے دے زندگی ایک تفاہ ملتی ہے اور زندگی بہت قیمتی ہے اسے محض لوگوں کی باتوں کے ڈر سے موت کے حوالے مت کیجئے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں سو گیا ہاشتا تھک گیا ہوگا تمہیں پتہ ہے جب بابا اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے گوت میں رینی کی ضر کرتے ہیں اس کو بچے بہت اچھا لگتا ہے مول تمہارا بہت شکریہ نے میرے لئے جو بھی کیا تم میری بہن ہو تمہیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں تمہیں ایک بات کہوں تو مانو پی کیا ادیل کو اپنا لو اور اسے شادی کر ارمول دیکھو ہوگا وہی جو تم چاہتے ہیں امی بابا کوئی بھی تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالے ہم سب جانتے ہیں کہ تم کتنی حمد والی لڑکی ہو اور ہر حالات کو فیز کر سکتے ہیں لیکن تم اس طریقے سے اپنی زندگی کے آنے والی خوشوں کے دروازے تو بننے کیا سکتے ہیں کیا شادی ہی عورت کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول سکتی ہیں کیا مرد ہی اس کے بہتر مستقبل کے زمانت ہے نہیں حلو پھرہ یہ عمد صاحب تو نہیں میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ بس تم صرف میری بات پر ایک دفعہ غورٹ ہوگا ادیل اپنی انگیشمنٹ کے انگوٹی بھی اممہ کو بیٹھ چکا ہے اور اس نے تمہارے بارے میں اممہ سے بات بھی کی اس میں کبھی بھی ایرہوں کیا اور اپنے رشتے پر تسلیم کیا ہی نہیں تھا تم اسے ایک موقع تو دو نا ماف کر دو اسے ماف کر دو بھلا دو وہ سب کچھ کیسے بھلاوں کیسے اتنی آسانی سے ماف کر دو جس انسان نے میری زندگی کو برباد کر دی کس طرح سے ماف کروں ادیل مجبور تھا اور مول تم جانتی ہو اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس طرح سے تو پھر ایرہم کا بھی کوئی قصور نہیں ہے وہ بھی ادیل سے محبت کرتی ہے اس نے بھی سب کچھ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیا ایرہم نے جو کیا اسے محبت نہیں کہتی ہے اس نے زد اور جلن میں آکر کیا ادیل نے کبھی پہ ایرہم کے رشتے کو تسلیم کیا ہی نہیں تھا اتنی ہمت تو نہیں ہے ادیل میں کہ وہ ایرہم کے موں پہ انکار کریں اس دنوں کی طرح اممہ کو ہموٹ ہی دھما دی جب سب کے سامنے محبت کو جھٹلا سکتا ہے تو سب کے سامنے محبت کا اقرار کرنا بھی آنا چاہیے سب کے سامنے محبت کے سامنے محبت کیا میں تم سے بات کرنے آئی ہوں کبیر جی کہیں آپ مجھے معاف کرتے نا میں نے اپنے مفاد کے لیے یہ رشتہ جوڑا تھا انمول پر انزام لگائے صرف آپ کی بیٹی کا سوچ اب بھی اپنے گناہوں کا پوجھ اور نہیں ڈھوسستی کبیر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ نے جرم کا اقرار کر رہی ہوں کبیر اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار کر رہی کو مل کے رشتے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ میں ڈر گئی تھی کہ میرے گھر میں آگئی تو کہیں سر پہ نہ چڑ جائیں پھر تم سارا خرچہ اس کے ہاتھ پہ نہ رکھنے لگ جاؤ لیکن اس کا دھیر سارا جہیز دیکھ کر بھرا ہوا ٹرک دیکھ کر چمک دار گاڑی دیکھ کر میں لالچ میں آگئی میں نے صرف اپنا اور اٹسلاان کا اور ارام کا سوچ اور دیکھو ایک جھٹکے میں میرا سب کچھ چھن گیا میرا ارسلاان مجھ سے چھن گیا میرا دعوان خالی رہ گیا تو مجھے معاف کر دینا کبھی اممہ அம்மா அம்மா சனா வதுக்கும் வாய்கு சனா வாலைக்கும் அசிரும் عدیل عدیل سمجھ نہیں سکی خالہ تو ماں چھسی ہوتی ہے اور میں کبھی تمہاری ماں نہیں بن سکی نہیں پلیس خالہ آپ مجھے شنندہ کر رہی ہیں پلیس عدیل کی اور عیرم کی شادی ہونا عدیل اور انبول کی ساتھ سے آتی ہے موسیقی 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 کبھیر موسیقی اپنی آپا کی یہ آخری بات مان لو کبھیر عدیل اور انبول کو شادی کی بندن میں باند دو مجھ سوچوں کہ دنیا کیا کہے گی مت سوچوں کہ لوگ کیا کہیں گے اپنی بیٹی کا سوچوں اس کی خوشیوں کا سوچوں اور مول کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی بیمگی میں تنہا گزار دیں اس کی بیمگی میری دل پہ پوچھے کبھیر مجھے اس پوچ سے آزاد کر دو خوشیوں پر آ دیل پر آ خین مول کا ان دونوں کی شادی کر دو ان دونوں کی شادی کر دو مجھے پتا تھا مجھے کہ تم مجھے یہی ملو گی تم کیوں ہی ہو جاؤ گھر واپس جاؤ ایسے کیسے چلی جاؤ میں یہاں سے اور میری انگوٹھی کہاں ہے مجھے پتا ہے کہ تم یہاں میرا اور ادیل کا رشتہ ختم کرنے آئی ہو رہا ادیل ادیل میں تو میں بتا رہی ہوں اممہ کا دماغ خراب ہو چکا ہے بھائی کی موت کا انہوں نے کچھ زیادہ ہی صدمہ لے لیا ہے اور یہ جو کومل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے انہیں لگتا ہے کہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے میں جانتی ہوں انہیں انہوں نے یہی کہا ہوگا نا کہ یہ رشتہ انہوں نے لالکش میں آکے کیا ہے کیا ہوگا انہوں نے لالکش میں آکے لیکن لیکن ادیل میں نے تم سے دل سے سچی محبت کی ہے میری محبت میں کوئی خوٹ نہیں جاؤ تو آسمال ہو تم ایرام میں کہتی ہوں چپو جاؤ اب ان سب باتوں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے میں نے تمہارا اور ادیل کا رشتہ ختم کر دیا ہے توڑ دیا مانگ لی ایسے کیسے میرا رشتہ ختم کر سکتی ہو اممہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میری زندگی برباد کرو کیوں اپنے بیٹے کے موت کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہو اممہ اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میری خوشیوں کی بھلی چڑھا رہی ہو ادیل ادیل تم اممہ کی ایک بات نہیں سنا اممہ پاگل ہو چکی ہے ادیل تم صرف میرے ہو پیس مجھے خود سے الگ مت کرنا موسیقی جو کھو نمہ موسیقی ب لیکن میں آج سب کے سامنے کی محبت کا اقرار کرتا ہوں ڈرم، اگر یہ رشتہ نہیں ختم کرتی تو میں ختم کر دیتا ہوں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں کر بھی نہیں سکتا محبت سب دستی نہیں ہوتی ہے اگر تم مجھے معاف کرسکو تو میں تمہیں انتظار کروں گا آخر تم اپنے بکثت میں کمیاب ہوئی گئی نا چھین لیا نا مجھ سے دیکھو بھائی کی موت نے تمہارا کام تو بہت آسان کر دیا تم دنیا کے واحد لڑکی ہوگی جس نے اپنے شوہر کی موت کا فائدہ اٹھا ہے تو بہت بند کرو اے رب اور اب ہی کسی وقت چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلہ کو اٹھ دوں گی موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی مامو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بچاری نے بچپنے میں میں کہہ دیا جو بھی کہہ دیا پریز اس کو معاف کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے ترمیان ہاں ہم ساتھ پلے بڑھیں اس لیے اس کو غلط سہمی ہو گئی اور ہمارے دوستیں کچھ اور سمجھ بیٹی ہم صرف دوست ہیں خالہ تو مار چھسی ہوتی ہے اور میں کبھی تمہاری ماں نہیں بند سکی ان دونوں کے شادی کرتا ہوں ان دونوں کے شادی کرتا ہوں تم دنیا کے واحد لڑکی ہوگی جس نے اپنے شوہر کی موت تفاہدہ ہوتا ہے میں ایک بار سب کے سامنے تمہاری محبت سے مکر گیا تھا لیکن میں آج سب کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہوں موسیقی 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 کیا ہوگیا ہے؟ کیوں یہ بیٹھ ہے بیسی؟ چلو تو ناشتہ کرو تیار ہو جائے میں نے پاس ہیے اپنے کالیج پیم بات کی ہے تمہاری پڑھائی کی زندگی کو آگے پڑھاؤں میں نے سوچھا ہے میں تمہیں پڑھاؤں گی لکھاؤں گی بس کر دو اب رونا دھونا بس کر دو بھول جاؤ سب اپنی زندگی کو بنانے میں جد جاؤ مگر اممہ میں تو عدیل سے سچ میں محبت کرتی تھی ایسا تو تمہیں لگتا ہے ایسا تھا نہیں تمہاری محبت میں کھوٹ تھا اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو عدیل پہ اثر نہ ہوتا اس کا سچے محبت تو بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہے چٹانوں میں پہاڑوں میں اپنا رستہ خود بنا لے شاید آپ ٹھیک کر رہی ہیں اممہ میرے دل میں جو انمول کیلئے جلن تھی شاید عدیل کی محبت پر حافی ہوگا اور اس جلن کی آگ میں جلتے جلتے اندر ہی اندر میں خود ہی بھسم ہوگا سب کچھ بھول جاؤ بس اپنی زندگی بنانے میں لگ جاؤ تم دیکھنا ایک وقت آئے گا تمہیں کسی سے کچھ مانگنے کی کچھ چھیننے کی ضرورت میں پڑے گی اس چیز کی چاہت ہوگی نا تمہارے دل میں خود بخود خدا تمہاری جھولی ملا دی تم دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا چلو اٹھو شاید عدیل ناشتہ کرو تو یار اٹھو چلو میرے ساتھ کالی چلی میں ٹھیک ہے شاید عدیل میری بیٹھے اٹھو چلو ٹھیک ہے میشنات امم وہ امم اٹھو ہم مجھے مجھے کوئی رہا کرانے آیا نا میری رہائی آیا ہے امم عمر قید ہوئی ہے تمہیں یہاں سے نکلنے کے خواب دیکھنا تم چھوڑ دو چلو اپنے بیٹے سے آخری بار ملاقات کر لو کل کی تاریخ دیئے حضالت نے اس کی تاریخ؟ کیسی تاریخ؟ امم تمہارا تو دماغ ہی اُلڑ گیا ہے امم عدالت نے تمہارے بیٹے کو سزا موت سنائی ہے آج آخری دن ہے اس کا اور وہ آخری بار ملنا چاہتا ہے تم سے اے ہٹو نہیں ملنا مجھے اس سے نہیں ملنا اس بوزدن سے میرا بیٹا میرا بیٹا میردر پوک نہیں نہیں ملنا مجھے اس سے اس کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے مجھے نہیں ملنا اس سے لے جو لے جا اس کو لے جا اس کو لے جا اس کو اور مار دو بہت برے کام کیا اس نے بہت برے مار دو اسے مار دو مار دو مار دو ب ب ب ب بل کے سنو مجھے بھی مار دو مجھ بھی سزائے موت دے دو نا مجھے بھی مار دو مجھے بھی مار دو مجھے بھی مار دو واقعی تمہارا دیماغ خراب ہو گیا ہے بے سلا عدالت سناتی ہے مم نہیں چلو ٹھیک ہے پڑی رہا ہو یہیں چلو مجھے بھی مار دو نئے مجھے بھی أنا دارہ مجھے ہیں دارہ مجھے ہیں دارہ مجھے ہیں مجھے ہیں ایرانا مجھے یہ کبیر صاحب کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو انصاف ملا انہوں نے قانون کا راستہ چنا اور مظہر اور اس کی ماں کو ان کے انجام تک پہنچایا مگر اس ملک میں نجانے کتنے ہی مظہر اب بھی کھولے عام گھوم رہے ہیں کبھی غیرت کبھی مردانگی کبھی خصے کے نام پر کتنی ہی بیٹیاں سسک رہی ہیں دھڑپ رہی ہیں کتنی ہی والدین سماج کی باتوں سے ڈرد کے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں کو بسائے رکھنے کا کہتے ہیں کاش یہ معاشرہ بیٹیوں کو اتنا طاقتور کرتے کہ کسی ظالم کی ان پر ہاتھ اٹھانے کی جرد نہ ہو یہ جھوٹ نہیں کہتے چپ چاپ ہیں یہ رہتے یہ بھید چھپاتے ہیں نینہ نینہ رے کھارے نینہ رے کھارے نینہ رے موسیقی موسیقی موسیقی